اب اگر آپ لوگ نے بھی نیا پے کے کارڈ سے پیمنٹ کی ہے اور آپ کی ٹرانزیکشن فیل ہوگی ہے اکاؤنٹ سے پیسے شیئے سے کٹ گیا ہے نا تو آج میں آپ لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ کتنا جو ہے وہ آپ لوگوں کو زلیل ہونا پڑ سکتا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نیا پے یوز کرنا چھوڑ دو بھائی ہمارا اپنا ملکی چیز ہے تو اینی وے آج جو ہے میں سارا سین پارٹ بتاتا ہوں اور جو مزا مجھے ہے آپ کو بھی مزا ہے گا بہت مزا ہے گا تو اینی وے میں آپ لوگوں کو اپنا قصہ بتاتا ہوں کہ کیا ہوا میرے ساتھ اور آپ لوگوں کو ساری جیسے ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی تو بھائی ہوا اس طرح سے تھا کہ پندرہ سبتمبر کو جو ہے میں نے اپنے اس کارڈ سے جو ہے وہ پیمنٹ کی تھی دراز کے اوپر ایک چیز خرید نہیں تھی مجھے وہ بھی نہیں یاد اور سیلہ نے پتہ نہیں کیا کیسے کر کے کینسل کر دیا تو دراز کی پولیسی کی ایک آڈنگ جو ہے چودہ دن کے بعد جو ہے وہ پیسے وہ ریورٹ کر دیتے چودہ دن کے اندر اندر تو یہ کچھ ان کا سینیریو ہوتا ہے اور میں نے کہا چودہ دن کے بعد جو ہوں واپس آ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو کہ میں کافی شاپنگ وغیرہ کرتا رہتا ہوں مگر جب میں نے چودہ دن کے بعد چیک کیا تو میرا نیا پیگ ہے جو اکاؤنٹ آفز کے اندر پیسے نہیں آئے تھے اور سیم یہ ہوتا جب آپ کی ٹرانزیکشن بھی باؤنس ہو تو یہ ہوتا ہے کہ تین چاہ دن کے اندر جو ہے وہ واپس آ جائیں گے ایک رفلی ایسٹیمیٹ کا جو کمپنی ہے اس نے بھی پولیسی کے اندر لکھا ہوتا ہے اور میں اپنے کیس کا نہیں بتا رہا اور بھی کافی لوگوں کے میں نے جو ہے وہ سنا وغیرہ ہے اور ڈیفرنٹ گروپس میں دیکھا تو ساری کلیکٹیو لی جو انفرمیشن ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو دین میں نے جو ہے وہ ایک دن تھوڑا دن اور انتظار وغیرہ کیا اور اس کے بعد میں نے ان کی ایپ کے در جو ہے وہ ڈیسپیوٹ فائل کر دیا کہ بھئی پیسے نہیں اس طرح ہیں سارے سکرینشوٹ وغیرہ آپ لوگوں کو یہاں پہ شو بھی ہو رہا ہوگا تو مجھے آگے سے کوئی ریسپونس نہیں ہے اور ایون کہ ابھی بھی جو ہے وہ ڈیسپیوٹ چل رہا ہے مجھے ریفنٹ جو ہے واپس آگیا تو ان کی کسٹمر سرویس پہ جو ہے وہ ایک کوسٹن مارک ہے کہ پتہ نہیں ہے لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ میں نے کچھ گروپس میں دیکھا تھا جن کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ باؤنس ہوئی ہے اور اس کے علاوہ دو چار چیزیں اس طرح سے اور بھی ہوئی ہیں تو اس کے اندر وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ چالیس دن کے بعد جو ہے وہ پیمنٹ آتی ہو اور سیم سینریو میرے ساتھ بھی ہوئے مجھے بھی جو ہے چھبیس اکتوبر کو جو ہے میرے چار ہزار یا پتہ نہیں تین ہزار کے قریب اماؤنٹ تھی وہ مجھے چھبیس اکتوبر کو جو ہے میرے اکاؤنٹ کے اندر آئی ہیں تو تقریبا چالیس دن اگزیکٹ لگے ہیں اور ایک بندے کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو چالیس دن ہم اس ویسے لگتے ہیں کہ ویزا سے جب ٹرانزیکشن وغیرہ وہ چالیس دن کے بعد اپنا سارا لہجر چیک کرتے ہیں تو جو بھی پیمنٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ ریورٹس ہو جاتی ہیں اور جو نیا پی ہے وہ آگے دے دیتا ہے تو اس طرح کر کے جو ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی جو سیم ہے وہ سینیریو پیش آیا ہے کہ اگر ان کی ٹرانزیکشن فیل ہوئی ہیں یا اس طرح سے کہیں پہ آپ نے کہیں پہ پے کیا اور وہاں پہ آپ کی کہہ لو ٹرانزیکشن فیل ہوئی ہے اس طرح سے میرا بھی ٹرانزیکشن فیل میں ہی آتا ہے کہ آگے سے چیز مجھے نہیں ملی تو آرڈر کینسل ہو گیا تو مجھے پیسے واپس آنے تھے مگر جو ریکوائیٹ ٹائم اس میں واپس نہیں ہے تو چالیز دن سب کو ہی لگ رہے ہیں اور میری سمجھ سے بارے تنا ٹائم کی لگ رہے ہیں اور مجھے یہ چیز بھی کنفرم نہیں ہلا کہ دنیا میں یہ پولسی ہوتی ہے کہ ایک سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جو سٹیٹ بینک ہوتا ہے اس کا کنٹری کا جنہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم اگر آپ کی پیمنٹ نہ ہے تو کمپن سیشن جو ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے تو اس کو پر جیب ہے وہ دیکھ رہا ہوں اور ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا کہ اگر اتنے ٹائم کے اندر آپ کو پیمنٹ نہیں آتی کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم سے تو کیا پینلٹی ان کو آپ کو پی کرنی چاہیے تو یہ کچھ سینیریو ہیں اور اوورال جو کہلو لبے لبا بھی ہے کہ اگر آپ کے پیسے فس گئے ہیں تو بھئی چالیز دن آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا یہاں تو آپ ان کے پیچھے پڑو اور اگر آپ ہیلپ لائن پر کال کرتے ہو تو جس نمبر پر آپ کا کاؤنٹ بنے اس سے آپ کو کال کرنی پڑے گی ایک نمبر ہی چیز کو ویریفائی کر سکتا ہے آئی ڈی کارڈ کسی کے پاس ہوئی ہے آپ نے کسی کو باقی ڈیٹیلز بتائی ہو تو آرام سے وہ کر سکتا ہے تو یہ کچھ وجہ تھی تو یہ بھئی سارا سینیریو ہے آپ کو چالیز دن کیلو زلیل ہونا پڑ سکتا ہے میکسیمم اس کے بعد آٹومیٹکلی سسٹم جو کر دے گا میرا ڈسپیوٹ کا بھی ہے وہ آپ کے سامنے تھا تو یہ ہے اور آپ لوگ پر ڈپینڈ کرتا ہے میں خود بھی یوز کر رہا تھا تو میں ابھی بھی کرتا نہیں ہوں گا کیونکہ میں اتنی بڑی ٹرانزیکشن جو ہوں ان سے کرتا نہیں ہوں تو یہ بھئی سارا سین وغیرہ تھا باقی آئی ہوپس ہو آپ لوگوں کو تھوڑا دلاسہ مل گیا ہوگا کہ چالیز دن کے اندر اٹلیس پیسے واپس آ جائیں گے تو یہ کچھ ہے سارا سین باقی آپ لوگوں کو کوئی اور کسٹن وغیرہ ہو تو میرے سے کومنٹس میں پوچھے نا میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے کوئی کہلو اس کی انباکسنگ کے اندر یہاں ایک یہ پیچھے بھومہ پڑی ہے اس کی انباکسنگ کے اندر اللہ حافظ